اسلام علیکم ہم انگلیش کی اسری کی بک کے جو فرس سیکشن ہے جس میں کہ ہم بچوں کو ریڈنگ سکھاتے ہیں اس کو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ رہے تھے آج اس کے ہم پیج نمبر ایٹ کو دیکھیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھی سی ریڈنگ کرنا سکھائیں ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں The Little Pijon چھوٹا کبوتر ننہ کبوتر Dear Kids پیارے بچوں Once in a town there lived many pigeons ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دفعہ ایک قصبے میں بہت سے کبوتر رہتے تھے Each pigeon considered himself better and prettier than others ہر کبوتر اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ دوسروں سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت ہے One pigeon would say See how purple are my feathers دیکھو ایک 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 کبوتر کہتا دیکھو میرے پر کتنے جامنی سے ہیں کتنے اچھے ہیں جامنی سے The other would say Have you ever seen yourself in the mirror دوسرا کہتا کیا تم نے خود کو کبھی آئینے میں دیکھا ہے Ask the wise ones They will tell you that white pigeons are the prettiest And this is how all the pigeons used to quarrel A little pigeon used to be very concerned about all this ایک چھوٹا سا کبوتر ایک ننہ کبوتر ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت پریشان رہتا بہت فکر مند رہتا And said to everyone That if we fight among ourselves کہ اگر ہم آپس میں ہی جگڑیں گے Our enemies will defeat us ہمارے دشمن ہمیں ہرا دیں گے And everyone knows that Allah does not like our arrogance at all اور سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالی کو ہمارا تکبر بالکل پسند نہیں ہے اپنا بڑائی بیان کرنا بالکل پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا بنا کے کہیں ہم بہت بڑے ہیں ہم بڑے زبدست ہیں ہم بہت بصورت ہیں تو یہ تکبر اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے Then one day all the carling pigeons Decided to hold a competition At the large town At the large town square ایک دن تمام جھگڑنے والے جو جو کبوتر تھے جھگڑالو کبوتر تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک مقابلہ رکھتے ہیں Hold a competition ہم مقابلہ رکھتے ہیں وہ جو بڑا سا ہمارے قضبے میں ایک square ہے square کہتے ہیں ایک طرح سے یہ کہلیں کہ چورنگی سی ہے ایک جگہ ہے جس کے چاروں طرف امار ہوتے ہیں یا مارکٹ ہے یا کوئی اہم جگہ ہیں جہاں پر کے لوگ ہوتے ہیں تو large town square بڑا سا town کا وہ وہ حصہ جہاں زیادہ چہل پہل ہے زیادہ امار ہوتے ہیں square ویسے تو چاکور کو کہتے ہیں لیکن وہ چاکور حصہ وہ جگہ جہاں پہ کہ زیادہ attraction ہو لوگوں کو آنے کی ٹھیک ہے تو یا تو مارکٹ ہوں یا وہاں پہ یا ایک خوبصورت جگہ ہوں وہاں پہ ٹھیک ہے تو انہوں نے فتلا کیا کہ ہم town square پہ جا کے مقابلہ کریں گے all the most beautiful pigeons would gather there and ask the rest of the pigeons to vote for the prettiest pigeon سارے ہی حسین حسین کبوتر وہاں جمع ہوں گے اور پھر وہ پوچھیں گے کہیں گے ترخواست کریں گے دوسرے کبوتروں سے کہ وہ سب سے حسین کبوتر کے لیے vote ڈالیں کہ کون سب سے حسین کبوتر ہے dear children there was bird catcher roaming those areas those days پیارے بچوں وہاں پہ ایک چڑی مار پرندے پکڑنے والا گھوم رہا ہوتا تھا roaming گھوم رہا ہوتا تھا اس ان علاقوں میں ان دنوں میں who used to catch birds and sell them for living جو اپنی گزر بسر ایسے کرتا تھا کہ وہ پرندے پکڑ کے ان کو بیچا کرتا تھا when he saw a flock of so many pigeons coming his way جب اس نے دیکھا اتنے سارے کبوتروں کا جھنڈ اپنی طرف آتے ہوئے he tied one net on the ground and went running to his nearby home to get the second one اس نے ایک جو net تھا جال تھا وہ زمین پہ بان دیا تاکہ کبوتروں سے پھنس جائیں اور پھر بھاگتا ہوا گیا قریب ہی اپنے گھر میں تاکہ دوسرا بھی لے کیا ہے بہت کبوتر تھے تو ایک سے کام نہیں چلنا تھا لے کیا ہوا گیا آل دی کارلنگ پیجنز لینڈد تاکہ در ایکزیکلی آن در سپورٹ بھاگتا ہوا گیا بھاگتا ہوا گیا وو تمام ہی جھگڑالوپ کبوتر وہیں جا کے اترے لینڈد اترے ساتھ ساتھ ایکزیکلی یعنی بکل وہیں اسی سپورٹ پہ اسی موقع اسی پوائنٹ پہ اسی جگہ پہ جہاں پہ کے اس سیڈی مارنے اس کے پرندے پکڑنے والے نے اپنا جال بچھایا تھا اور سب کے سب اس میں پھنس گئے ایک فاصلے سے وہ چھوٹا کبوتر سب کچھ دیکھ رہا تھا ہر کبوتر دوسرے کو الزام دے رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں پھنس گئے یہاں پھنسنے کا الزام ہر کبوتر ایک دوسرے کو دے رہا تھا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا نہیں سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تمہارے سفید پر انہوں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا نہیں تمہاری لالالاں انہوں نے اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کروائی and made him want to catch us اور اس کی ویسے وہ چاہت نہیں لگا کہ ہم کو پکھڑ لے the little pigeon quite quickly flew to them and said وہ ننہ کا بوتر جائے جلدی سے ان کے پاس اڑکے گیا اور اس نے کہا if all of you would fly up at the same time you might get free from this net اگر تم سب لوگ مل کے ایک ساتھ اڑو ایک ہی طرف ایک ہی ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ تم اس جال سے آزاد ہو جاؤ me and help them میں اور ان کی مدد کروں this is never going to happen یہ تو کبھی نہیں ہونے والا yes this can't cannot happen یہ بکل نہیں ہو سکتا no pigeon was ready to help the others کوئی بھی کبوتر دوسروں کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں تھا in the meanwhile اور اتنی ہی دیر میں اتنی ہی دیر میں the bird catcher appeared with a large cage وہ جب چیڑی مار تھا وہ ظاہر ہوا بڑے ہی بڑے سے پنجرے کے ساتھ and another net اور ایک اور جال بھی تھا اس کے پاس the little pigeon begged them once again چھوٹے جو کبوتر تھا اس نے ایک دفعہ پھر ان کی منت سماجت کی look my dear friends دیکھو میرے پیارے دوستو if you don't stop your quarrels اگر تم لوگ اپنے جھگڑے بند نہیں کروگے and don't help each other now اور ایک دوسرے کی ابھی مدد نہیں کروگے the bird catcher will put you all in the cage تو یہ جو پرندے پکڑنے والا ہے یہ تم سب کو پنجرے میں ڈال دے گا and take you away اور تم لوگ کو لے جائے گا and will never be and you will never be able to fly free ever again اور تم لوگ کبھی بھی آزاد نہیں اور سکوگے they came to their senses وہ لوگ سارے ہوش میں آئے when they saw the bird catcher coming انہوں نے دیکھا کہ وہ پرندے پکڑنے والا قریب ہی آ رہا ہے and they all began to fly together پھر ان سب نے ایک ساتھ رہنا شروع کیا when the bird catcher saw their effort he started running towards them جب پرندے پکڑنے والے نے ان کی کوشش کو دیکھا effort کوشش تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا ان کی طرف so that he could quickly catch them تاکہ وہ ان کو جلدی پکڑ سکے faster faster cried the little pigeon and slowly the net started to rise جلدی اور جلدی اور جلدی اور تیز تیز چھوٹے بوتر نے کہا اور ایسا ایسا وہ جو جال تھا وہ اوپر اٹھنے لگا when the little pigeon saw the bird catcher coming he knew that the trapped pigeons would not won't be able to get out of the trap in time جب دنے کبوتر نے دیکھا اس پرندے پکڑنے والے کو آتے ہوئے اس شکاری کو آتے ہوئے وہ سمجھ گیا ہی نہیں وہ جانتا تھا وہ سمجھ گیا تھا that the trapped pigeons won't be able to get out of the trap in time کہ پھنسے ہوئے کبوتر نہیں نکل سکیں پھر وہ قربانی کے جذوے سے سرشار ہو کر اس نے شکاری کے مو پر حملہ کر دیا وہ شکاری تھا اس چھوٹے س کبوتر کو اس جال میں پکڑ لیا جو اس کے ایک ہاتھ میں تھا تھوڑی سی محنت کر کہ تھوڑی محنت لگی وہ پھڑھ پھڑھا رہا تھا نا لیکن اسی دوران دوسرے کبوتروں کو موقع مل گیا کہ وہ جال کے ساتھ اڑ جائیں ایک طرف سارے کبوتر اڑ کے دور جا رہ تھے اسمان میں آزاد اس جال سے and on the other the pigeon the little pigeon was fluttering in the net held by the bird کہ چھے اور دوسرے ہاتھ پہ جو چھوٹا ننہ کبوتر تھا وہ پھڑ پھڑا رہا تھا fluttering پھڑا 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 them all an important lesson تو اس طرح اس چھوٹے بھوتر کی قربانی نے ان سب کو ایک اہم سبق سکھایا ٹھیک ہے بھئی تو اب میں جلدی سے جو ہے نا وہ آپ کو اس کا بغیر ترجمہ کے ریڈنگ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی ریڈنگ کو اچھے سی کرنا سیکھ لیں The Little Pigeon Dear kids, once in a town there lived many pigeons Each pigeon considered himself better and prettier than others One pigeon would say See how purple are my feathers The other would say Have you ever seen yourself in the mirror Ask the wise ones They will tell you that white pigeons are the prettiest and this is how all the pigeons used to quarrel A little pigeon used to be very concerned about all this He said to everyone that if we fight among ourselves our enemies will defeat us and everyone knows that Allah does not like our arrogance at all Then one day all the quarreling pigeons decided to hold a competition at the large town square All the most beautiful pigeons would gather there and ask the rest of the pigeons to vote for the prettiest pigeon Dear children There was a bird catcher roaming those areas those days who used to catch birds and sell them for a living When he saw a flock of so many pigeons coming his way he tied one net on the ground and went running to his nearby home to get the second one As the quarreling pigeons landed together exactly on the spot where the bird catcher had tied his net and all of them were trapped in it The little pigeon was watching all this from a distance Each pigeon was blaming the other for getting trapped All of this has happened because of you No! All of this has happened because of you Your white feathers attracted the bird catcher No! Your red eyes caught his attention and made him want to catch us The little pigeon quickly flew to them and said If all of you would fly up at the same time you might get free from his net Me and help them? This is never going to happen Yes! This cannot this cannot happen No pigeon was ready to help the others In the meanwhile the bird catcher appeared with a large cage and another net The little pigeon begged them once again Look my dear friends If you don't stop your crawls and don't help each other now the bird catcher will put you all in the cage and take you away and you will never be able to fly free ever again They came to their senses when they saw the bird catcher coming and they all began to fly together When the bird catcher saw the effort he started running towards them so that he could quickly catch them Faster, faster cried the little pigeon and slowly the net started to rise When the little pigeon saw the bird catcher coming he knew that the trapped pigeons won't be able to get out of the trap in time and then filled with the spirit of sacrifice he attacked the bird catcher's face The bird catcher caught the little pigeon in the trap that he had in one hand with some effort but in the meanwhile other pigeons got a chance to fly away with the net On one hand all the pigeons were flying away in the sky freed from the net and on the other the little pigeon was fluttering in the net held by the bird catcher But his eyes were filled with tears of joy and the rest of the pigeons had tears of sorrow in their eyes Then all of them promised that from now on we are united and we will never fight among ourselves and give a chance to our enemy to win This is how the sacrifice of the little pigeon taught them all an important lesson Then allah allah حافظ